نمستے میں ہوں سنجھے دیکھشت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جائپور ڈیالوگز بات ہو رہی ہے بلکیس بانوں کے ریویو کیس کی سپریم کورٹ نے بلکیس بانوں دوارہ داخل ریویو کو ریجیکٹ کر دیا اب اس کو لے کے میڈیا میں ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں اور وشیش کر ہمارے یوٹیوبر جو ہیں وہ اس کو لے کر جو ہمارے تتھاکت ہندو یوٹیوبرز ہیں یا ہندو وادی یوٹیوبرز ہیں وہ اس پر بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں لیکن نا وہی والی بات ہوتی ہے کہ کسی بھی وشے کا پورا گیانہ آوشک ہے کیونکہ بلکیس بانوں کا جو پورا کا پورا پرکرن ہے اس میں سپریم کورٹ میں دو پرکار کے کیسز ہیں یہ آپ پہلے سمجھ لیں بلکیس بانوں کا پرکرن کیا ہے بلکیس بانوں کا پرکرن یہ ہے کہ بلکیس بانوں کے کیس میں گیارہ ویقتیوں کو ریپ اور مرڈر کے آروپ میں آجیون کاراواز کا دھنے ملا اور اس آجیون کاراواز کول بیس ورش پورے ہونے پر جو ریمیشن کے رولز ہیں گجرات سرکار کے ان ان گجرات سرکار کے ریمیشن کے رولز کے انترگت ان کو جس پرکار سے سبھی قیادیوں کو دی جاتی ہے مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ کیول بلکیس بانوں کے کیس والے جو لوگ تھے ان کو اس کے انترگت لیا گیا ریمیشن کے رولز جو ہیں وہ پریزن ایکٹ ہیں ایٹین نائٹی تری کا اس کے انترگت بنے ہوئے ہیں اور اس میں گمبیر سے گمبیر جو بھی آروپی ہوتا ہے جس کو جب تک کہ کوٹ یہ نہ کہہ دے ہیں یا وشیش روپ سے یہ نہ کہہ دے کہ اس کے آجیون کاراواز کا کاراواز کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ریمیشن نہیں ملے گا تب تک ہر ہتیارہ ہر بلاتکاری ہر قدہ چاری ہر کوٹ چاری ہر ایک کو ریمیشن یعنی سجا کم کرنے کا پراؤدھان قانون کے انترگت ہے تو یہ جو پیٹیشن جو ریوی پیٹیشن ہے اس کا ادھگم یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا پرکرن آیا تب بات یہ آئی کہ چونکہ ان لوگوں کا ٹرائل مہاراشتر میں ہوا تھا تو ان کے جو ریمیشن کا ادھگار ہے وہ مہاراشتر سرکار کو ہے یا گجلات سرکار کو ہے یہ ایک ویواد کا بندو بنا قانونی ویواد کا بندو بنا تو اس کو لے کر یہ جو سارے سجایافتہ لوگ تھے یہ گئے سپریم کورٹ پہلے ہائی کورٹ گئے اور ہائی کورٹ میں جب ان کو ریلیف نہیں ملی یا جو بھی ہائی کورٹ کا جو نرنے ہوا اس کے ویرود میں سپریم کورٹ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں یہ نرنے دیا جاتا ہے جی مئی اسی ورش کے مئی ماہ میں مئی دوہجار بائیس میں جسٹس اجائی رستوگی کی ادھکشتہ والی پیٹ نے یہ نرنے دیا کہ ان قیدیوں کو گجلات سرکار اپنے انیس سو باننوے رولز کے حساب سے ان پر وچار کر کے اور ان کا جو کیس ہے اس کا ویدی پوروک نستارن کرے اچھے نا اب سپریم کورٹ کے اس نرنے کے بعد میں گجلات سرکار انڈیا مانوسار جو اس کی کمیٹی ہوتی ہے وہ اس کی کمیٹی بناتی ہے اور اس کمیٹی جو ہے وہ ان کی سزا معافی کر دیتی ہے بیس ورش کے اچھے کانڈکٹ کے آدھار پر آپ جانتے ہیں کہ اچھے کانڈکٹ کے آدھار پر اچھے چھتر کے آدھار پر اچھے بہار کے آدھار پر خیدیوں کی سزا معافی ہوتی ہے عددتر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ کسی کو عجیبن کاراواز کا دنڈ ملا ہے اور عجیبن کاراواز کا دنڈ کا عددتر عرض یہ مانا جاتا ہے کہ یہ چودہ ورش جیل میں رہے گا چودہ ورش کیوں رہے گا کیونکہ یعنی اس کو لگاتار جو اس کے اچھے بہار کا جو لاب ملتا ہے یعنی وہ اس کو لگاتار ملتا رہے تو چودہ ورش میں اس کا حاجیباً کاراواز پورا مانا جاتا ہے ان وقتیوں کے پرکرن میں اس میں دیر ہوئی کیونکہ یہ رواد چل رہا تھا کہ میں اس کے اوپر نرنے لے گا کون اس لیے ان کو بیس ورش لگے بیس ورش کے بعد اسی اچھے ویوار کے آدار پر سب ہی کا ویوار اچھا پایا گیا جیل میں اس کے آدار پر ان کی سزا جو باقی سزا تھی وہ معاف کر دی گئی اب اس میں قانون کے ویرود میں کیا کارے ہوا کچھ نہیں ہوا لیکن ہمارے جو لفٹ لبرل پورا کا پورا ہے وہ جو کبھی بھی اس نے اس حق تیارے کے ویرود آواز نہیں اٹھائی جس نے کہ نربیہ کا ریپ اور مرڈر کیا تھا کیول اس لیے کہ وہ اٹھارہ ورش سے کچھ دنوں تک کم تھا اس کو تو کیجری وال نے وشیش لاف دیکھے اور اس کی پہچان چھپا کے اس کو کہیں مدراز بھیج کے اس کو تو ٹیلرنگ مشین بھی دے دی کوئی اس میں سے نہیں مولا لیکن چونکہ یہاں پرکرن جو تھا ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں کہ کس پرکار سے کارے ہوتے ہیں یہاں پر جو ہمارا پورا مینٹریم میڈیا ہے اور جو ہمارے جو انٹیلیجنسیا ہے لیفٹ لبرل اور پنچبکار والی وہ کس پرکار کارے کرتی ہے اور اس نے اپنا کارے آرم کر دیا کیونکہ یہ دی ہندو اپرادی ہو اور مسلم جو ہے وہ وکٹم ہو تو پورا کا پورا نیریٹیو بدل جاتا ہے آپ تو جانتے ہیں ہمارے تو آج کل چیف جسٹس آف انڈیا بھی انٹرسیکشنالیٹی بات کرتے ہیں پھر اسے بھی ہم بات کریں گے کیونکہ وہ بھی آج کل جو ہے وہ ہار ورڈ کا جو یہ پورا انٹرسیکشنالیٹی والا جو وزڈم ہے یہ بہت ادھک اس کا بترن کر رہے ہیں چاروں طرف تو ان کے اوپر نیمانوسار وچار کیا گیا ان کی سجا ماف کر دی گئی وہ چھوٹ گئے اور ان کے چھوٹنے کے بعد ہمارا پورا پنچ مکار تنتر ہے وہ ایکٹیو ہو جیسا اس کے پاس ہے چونکہ اس کے پاس انتر راشتری کے کنیکشنز ہیں تو اس نے پورے انتر راشتری ہے ماحول بنا دیا اور ہماری جو ہے وہ ساری کی ساری جاہے وہ آرفا اور رانا اور سبا اور رضا اور آہ کالیا جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ایکٹیو ہو گئے اور آپ یہ دیکھئے کہ اس پر سیدھے سپریم کورٹ میں پیٹیشنز داخل ہو جاتی ہیں ایڈمیٹ ہو جاتی ہیں پھر بلکیز بانوں بھی سویم جا کے اس کے اوپر ان کی سجا ماف کرنے کے بیروض میں پیٹیشن ڈال دیتی ہے اس کے بعد اس کو کوئی جو لیگل ویقتی تھا جس کو لیگل سمجھتی اس نے سمجھایا ہوگا کہ بھئی اس سے کیا ہوگا انتتہ تو جو یہ کمیٹی کونسٹیچوٹ ہوئی ہے یہ کمیٹی تو کونسٹیچوٹ سپریم کورٹ کے آدھیج سے ہی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ انیس سو بانوے کے جب گجرات کے رولز ہیں ریمیشن کے اس کے انترگت ان کا لیڑنے کیا جائے اور اس کے اندر کونسٹیچوٹ ہوگے ان کا لیڑنے کر کے ان کے سجا ماف کر دی گئی تو بلکیز بانوں نے یہ کیا کہ جو مائی والا جو ان کا لیڑنے تھا اس کے ویرود میں وہ ریویو میں چلی رہی ہے کیونکہ جب تک اس ریویو میں ان کو ریلیف نہ مل جائے تب تک ان کی جو ساری پیٹیشن تھی ان کے چاہنے والوں کی اور ان کی سوہم کی جو پیٹیشن تھی ان کی رہائی کے ویرود میں ان روپیوں کی ان دنڈتوں کی رہائی کے ویرود میں وہ کہیں بھی ان کا پروان نہیں چڑھتا کیونکہ بات تو یہی آتی گجرات سرکار کیا کہے گی گجرات سرکار کہے گی کہ حضور ہم تو آپ کے پاس آئے تھے آپ نے ہی کہا کہ وہ گجرات سرکار کے جو انیس سو باندوے کے نیم ہیں ان کے انترگت ان کا نرنے کیا جائے اس نے جو بھی نرنے کیا گیا وہ ان کے جو جیل کے بیوار کے آدھار پر ان کی سجا معافی کرنے کا پراؤدان ہے نہ کیونکہ ان کے لیے سبھی کے لیے تو وہ سبھی کے لیے ان کو جو سب کے لیے لاغو ہوتا ہے نہیں ہم وہی ان کے اوپر لاغو کر کے اور ان کو چھوڑ دیا گیا تو اس ریویو پیٹیشن میں پہلے تو ایک جو جج تھی بیلہ تریویدی جی انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا یہ سنوائی سے سنبھتہ اس لیے کر لیا ہوگا کیونکہ بیلہ تریویدی جو ہے بہت اچھی جج ہے قانون کی بہت اچھی جانکار ہے میں اس لیے جانتا ہوں کیونکہ راجستان ہائی کورٹ میں رہ چکنی لب میں سمیتہ کر اور اس طرح یہ مانا جاتا تھا کہ ان سے اچھا قانون کا جانکار کوئی نہیں ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو اس سنوائی سے الگ کر لیا دوسری جو بینچ کانسٹیچیوٹ ہوئی اس نے بھی ڈاک کے تین پاتھ یہ کہہ دیا کہ بھائی اس میں کوئی کیس نہیں بنتا ہے ریویو ریجیکٹیڈ بلکی اس بانوں کو کوئی لاح نہیں ملا اب بھی یہ بتائیں کہ اس پورے پرکرن میں یہ جو پنچمک کار دتو ہے وہ کس طرح سے مودی سرکار کو اور گجرات سرکار کو دوشی ٹھہرا رہا ہے سپریم کورٹ نے نیموں کا پالن کرنے کو کہا اور سرکار نے نیموں کا پالن کرتے ہوئے جو دنڈت اپرادی تھے ان کی سزا ماف کر دی اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا لیکن اس ریویو پیٹیشن کے ریجیکٹ ہو جانے کے بعد میں بلکی اس بانوں کا اور ہمارے پنچمک کار تتوں کا جو حلہ گلہ تھا اس پر نشت روب سے کٹھارا گھات ہوا ہے اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دبے سوروں میں وہ سپریم کورٹ کی بھی آلوچناک کر رہے ہیں لیکن ہمارا سپریم کورٹ تو وہ ہے جو کشمیری پانڈتوں کی بھی ریویو اور کیورٹیو پیٹیشن ریجیکٹ کر دیتا ہے تو یہ تو بلکی اس بانوں کے کیس میں اس کا جو سوہم کا دیا ہوا آدیش تھا اس کا تو وہ کیا ریویو کرتا ہے بلکل یہی کانونی استطیق ہے جائے ہن ون دی ماترم